اسلام علیکم و ناظرین آج ایک بار پھر ہم نیشنل بینک کا پاکستان کے پینشنرز کے معاملے پر بات چیت کریں گے اس سے پہلے بھی ہم نے متعدد بار اس ایشو کی پر بات چیت کی ہم نے یہ آواز فارمر صاحب کا دور حکومت میں فینینس منسٹر شوکر ترین صاحب تھے ان تک بھی پہنچائی اس سے پہلے جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس سے ان تک بھی پہنچائی لیکن بدقسمتی سے پانچ سال ہونے والے ہیں لیکن سپریم کورٹا پاکستان میں جو بارہ ہزار کے قریب نیشنل بینک کے مزرگ شہری پینشنرز ہیں ان کی جو پینشن میں اضافے پینشن فارمولے سے متعلق جو کیس ہے اس میں نیشنل بینک انتظامیہ کی جو نظرسانی کی درخواست ہے وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے نہ اس کی سماعت ہو رہی ہے نہ اس کی پر کوئی سٹے آرڈر جاری ہوئے لیکن اس کے باوجود جو بینک انتظامیہ ہے وہ نیشنل بینک پاکستان کے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشنز میں نہ تو اضافہ کر رہی ہے نہ وہ اضافہ دیا جا رہا ہے جو دوزار دس میں یا اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے کہ پینشنز میں اضافہ کرنے کی منظوری کرتی ہے وہ اضافہ بھی نہیں دیا جا رہا اور پھر جس فارمولے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تھا بینک انتظامیہ کی جانب سے جو پینشنز کا سیونٹی پرسنٹ فارمولہ ہے اس پہ لہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پھر اس کے بعد ڈبل بینچ نے فیصلہ دیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان کے تین لکنی بینچ نے جو ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پینشنرز کے موقع کے حق میں چاری کیا لیکن اس کے باوجود اس تین لکنی بینچ کے فیصلہ کے بعد نیشنل بینک انتظامیہ نے رویو پیٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں جو ابھی دک پڑی ہوئے ہیں اور چار سال نو ماہ ہو چکے ہیں اس رویو پیٹیشن کی ابھی دک سماد نہیں ہوئی اکتوبر دوہزار سترہ میں یہ نظر ثانی کی پیٹیشن فائل کی گئی تھی اس کے بعد سے اب تک جو پینشنرز ایکشن کمیٹی ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی اس کے علامیہ کے مطابق اور ان کے فرام کردہ عداد و شمار کے مطابق کو تقریباً سات سو بزرگ شہری جو پینشنر تھے نیشنل بینک آف پاکستان کے وہ اس انصاف کی راہ تقتے تقتے انتقال کر چکے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان کے اندر کے جو بزرگ شہری ہیں ان کو کانسٹویشن آف پاکستان میں بھی تمام ملکی کمانین کے اندر بھی اور تمام جو پبلک ریسز ہیں جہاں پہ پبلک ڈیلنگ کی جاتی ہے وہاں پہ بھی بزرگ شہریوں کو ترجیح بنیادوں کے اوپر فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور یہ بائنڈنگ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکمات ہے تمام بینکوں کے اندر بھی اگر پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے کوئی بھی بزرگ شہری آتے ہیں تو ان کو لائن میں نہیں کھڑا کیا جاتا ان کو مناسب جگہ دی جاتی ہے بیٹھنے کی ان کو عزت تقریم سے ڈیل کیا جاتا ہے لیکن نیشنل بینک آف پاکستان جو ایک قومی بینک ہے اور ایک بڑا ذمہ دار بینک جس کا نیٹورک نہ صرف ملک بھر میں ہے ملک سے باہر بھی ہے اور جس کے اپنے ایسٹس اور اس کے جو پرافٹ ہے وہ بھی اور مخربوں کے اندر ہے اس بینک کے اندر اپنے ہی ملازمین کے ساتھ یوں ستیلی ماں جیسا سلوک جو ہے یہ بڑا افسوس ناک ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے سارا کا سارا اس کے اندر ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے یقینی طور کی پر وہاں پہ بہت سے اور اتنے قومی کانسٹویشنل لیگل اور اپیلوں کے مسائل ہیں یہ شاید ان کے لیے چھوٹا مسئلہ ہے تین چیف جسٹس صاحبان جو ہے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی چوتھے چیف جسٹس صاحب ہیں اس مدد کے دوران جو یہ پینڈنگ اندر کیس پڑا ہوئے ہیں ان تمام جیجز صاحبان کو سپریم کورٹ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن انہوں نے بھی ریٹائر ہونے ہیں اور پھر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہو تو وہ کیسا ان کے فیل ہوگا اس وقت یہ جو بزرگ شہری ہیں یہ بیشتر جو یہ تقریباً گیارہ سے بارہ ہزار کے قریب پینشنرز ہیں ان کی عمریں کسی کے ستر اسی نوے پچانمے سو سال اس ایج کے اندر جو ہے کہ یہ عدالت کی طرف ان کی نظر لگی گا اور عدالت بھی ایسی جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے جس کا فیصلہ تمام لور کورٹس کے لیے ہائر کورٹس کے لیے جو ہے کہ وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ریویوی پیٹیشن فائل اس کے اوپر سٹے آرڈر بھی جاری نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود بینک انتظامیاں یہ بہانہ بنا کر کہ جو اچھا یہ سب جوڑیس ہیں معاملہ تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کا تو اضافہ لاغو نہیں کہہ جاتا یہ میرے خیالہ سرسر زیادتی اور ظلم ہے اس کے اوپر مجودہ حکومت کو شباز شریف صاحب کو مفتا اسمہیل صاحب کو جو ہے کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے چیف جسد پاکستان عمر اطاب بندیال صاحب بھی اگر اس کے اوپر تھوڑیسا نوٹس لیں اور نیشنل بینک آف انتظامیاں کو حکم دیں کہ وہ انشور کریں کہ ان کے جو کونسلز ہیں وکیل ہیں وہ ہائیں اس میں بینک انتظامیاں کی طرف سے اور جو سپریم کورٹ کی حکام ہے ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اس میں متعدد جو پارٹیز ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان کی جو بقالت کر رہے تھے اس کیس کے اندر خالد انور صاحب وہ بڑے بزرگ نعیف اور بیمار بھی ہیں وہ عدالت میں نہیں آ سکتے جس کی وجہ سے جب بھی تاریخ بھی لگائی گئی تو وہ نہیں آئے پھر یہ آپشن بھی رکھا گیا کہ خالد انور صاحب جو ہیں کہ وہ سکائپ کے اوپر یا آن لائن آ کے دلائل دے دیں وہ اس قابل بھی نہیں لیکن بینک دینے دامیہ نہ تو اپنا کونسل تبیل کر رہی ہے نہ ہی آ اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ آ جہوں کا تو پڑا ہوئے ہیں اور اس کے اندر آ آ یہ آ گورنمنٹ کو اور چیف جسٹس صاحب کو ایک اور چیز کا نوٹس لینا چاہیے جو وہ یہ معاملہ ہے کہ یہ آ جو پینشن میں اضافہ اگر ان آ گیارہ بارہ ہزار پینشنرز میں کیا جاتا ہے یا ان کو جو انکریمنٹ دی گئی ہے یا جو پینشن کا سیونٹی پرسنٹ فارم مغلائے اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کا برائے راست بوجھ ہوئے نہ تو قومی خزانے پر پڑے گا اور نہ ہی نیشنل بینک آ پاکستان کی جو نیٹ انکم ہے اس کے اوپر اس کا بوجھ پڑنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل بینک آ پاکستان نے ایک جو دورانے سروس جتنے بھی بینک منازمین ہیں ان کی تنخواہ سے ایک معمولی سی مقدار کی کٹوٹی کی جاتی ہے پینشن کٹوٹی کے نام کے اوپر اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے تھے اس سے نیشنل بینک آ پاکستان کے اندر ہی پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ قائم کیا گیا اور اس وقت اگین جو بینک کی آفیسرز کی اور ایمپلائز کی اسوسییشن ہے ویل فیر کی اور پینشن ریکشن کمیٹی بھی ہے جس کو زفر صادق صاحب جس کے سیکرٹری ہیں ان کا جو سٹریٹمنٹ ہے یا جو ان کے جو ازادہ شمار فرام کیے گئے ہیں ان کے مطابق اس وقت بھی جو بینک کا جو پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اسی عرب روپیہ جو ہے یہ خطیر رقم موجود ہے اور اگر یہ جو بارہ ہزار پینشنرز ہیں ان کا جس فامولے کے تحت اگر سیونٹی پینشن فامولہ لاغو کیا جاتا ہے انفورس کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ سے انکریمنٹ جو منظوری دی گئی ہیں وہ بھی لاغو کی جاتی ہیں تو یہ اسی عرب میں سے بھی کوئی بیس سے پچیس عرب کا جو ہے کہ یہ امپیکٹ آنا ہے اور اس کے بعد بھی تقریباً یہ آپ کہہ لیں کہ پچپن سے ساٹھ عرب روپیہ جو ہے کہ وہ پھر بھی اس اکاؤنٹ میں محفوظ ہوگا اور ہر ماہ اس کے اوپر جو انٹریسٹ آیا منافع ہے وہ اس کے اندر ایڈ اپ ہوتا رہتا ہے تو اس لیے نہ تو یہ قومی خزانے بھی بہو جائے نہ یہ نیشنل بینک کے اوپر جو مالی بہو جائے اس کے باوجود وہ جو آہ بزرگ شہری پاکستان کے جنہوں نے اپنی تمام جوانی جو ہے اپنی تمام عمر جو ہے اس بینک کے اندر آہ ختمات سے انجام دیتے ہوئے گزاری اب زندگی کے ان آخری آہ ایام میں کوئی پتہ نہیں ہوتا زندگی جو ہے کہ بچے جو ہے نوجوان بھی جو ہیں کہ جب ان کا وقت مقرد ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں لیکن آہ یہ جو ستر اسی نوے سال کے جو بزرگ شہری ہیں آہ اس وقت ان کو آرام کی ضرورت ہے ذہنی جسمانی فکری ہر اعتبار سے ان کو جو ہے کہ سکون کی ضرورت ہے لیکن آہ اس وقت دیشتر پینشنر نیشنل بینک کے جو ہے ڈپریشن کا مالی بدحالی کا یا مختلف بیماریوں کا شکار ہیں اور ان کی مالی پوزیشنز بھی بعض کی ایسی نہیں ہے کہ وہ پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کروا سکے تو ایسے حالات میں ہماری فینس منسٹری کو نیشنل بینک کی انتظامیہ کو سٹیٹ بینک کو پرائم منسٹر کو اور چیف جیسے سے پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ جو پانچ سال سے ریویو پوٹیشن فینڈنگ میں ہے اس کو خدارہ کوشش کیجئے جلد سے جلد نپٹایا جا سکے اور ان تمام بارہ ہزار پینشنرز کو ان کا جو قانونی مالی اخلاقی آئینی ہر اعتبار سے ان کا حق بن کر ان کو ملنا چاہیے ملنا چاہیے